بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو ہے نمزان کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم روزہ کے بارے میں چند اہم معلومات پیش کریں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ کے کیا فائدے ہیں اور یہ حقیقت میں کیسی عبادت کا نام ہے تو اس ویڈیو کو نازمی دیکھیں حدیثِ قدسی میں پروردگارِ عالم کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں اس حدیثِ قدسی سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ روزہ صرف اور شرف خدا کی پشنودی کا نام ہے یہ دکھاوا والی عبادت نہیں ہے یہ ریاکاری والی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور شرف بندے اور خدا کے درمیان تعلق اور محبت پیدا کرنے کا ایک وسیلہ ہے روزہ خالصتا پروردگار کے لیے ہوتا ہے روزہ رکھنے والا شخص صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور دوسری لزات سے دور رکھتا ہے جب انسان اپنے آپ کو مختلف قسم کی لزات سے دور رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ ان تمام نعمتوں کا پیدا کرنے والا رب کتنا بڑا عظیم ہے اور اس کے علاوہ جب انسان روزہ میں ہوتا ہے تو اس میں ایک احساس کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یہ اسلام کی ایسی عبادت ہے جس کا ہمیں اپنی زندگی میں پریکٹیکلی فائدہ ہوتا ہے یہ آزمائی ہوئی بات ہے جب انہا روزہ رکھتا ہے اس میں دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے غریبوں کے لیے اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے مسکینوں کے لیے بھی اس کے دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے روزہ ایک تربیت کا نام ہے یہ انسان کی شخصیت کو پاک بنا دیتی ہے پاک کو پاکیزہ بنا دیتی ہے انسان کی روح کو پاک کر دیتی ہے ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے یہ مہینہ بندے اور خدا کے درمیان تعلق بنانے کا بہترین وسیلہ ہے یا بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب ایمانی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نہ کوئی دیکھنے والا ہے بندوں کے علاوہ صرف اور صرف خدا ہی دیکھنے والا ہوتا ہے تو بندہ روزہ جس کو ہوتا ہے تو وہ کھانے سے بھی پرہیز کرتا ہے پینے سے بھی پرہیز کرتا ہے ہر قسم کی لذات سے پرہیز کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف رضاِ خدا حاصل کرنا رضاِ خدا ہی وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کا وسیلہ روزہ ہے روزہ کے بہت سارے فوائد ہیں ہمیں بظاہر تو لگتا ہے کہ یہ کوئی صرف بھوک اور پیاس ہے در حقیقت یہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک پریکٹیکل ہے یہ ایک تجربہ ہے ہم مختلف معاشروں میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جرائم کو روکنے کے لیے مختلف قسم کی سزائیں اور اس کے علاوہ دوسری اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں لیکن اسلام نے دنیا کو ایک انوکھی پریکٹس ایک انوکھی حکمت عملی دیئے اور اس حکمت عملی کا نام روزہ ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے جب بندہ روزہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر جرم کے خلاف نفرت پر اوڑا دیئے ہیں یعنی کہ وہ جرائم سے نفرت کرتا ہے اور عمل کی طرف بڑھتا ہے اس سے بہتر اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا کوئی اور وسیلہ نہیں ہے یہی روزہ ہے جو انسان کو معرفت کی بلندیوں تک لے جاتا ہے انسان جب روزہ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مختلف چیزوں سے پرہیز کرتا ہے وہ برائی سے پرہیز کرتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی پرہیز کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک وی یہ خدا کے لیے ہے تو جب انسان اسی طرح روزہ کی پریکٹس کرتا ہے تو اس کے اندر آہستہ آہستہ جرم کے خلاف نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو پتا چلا کہ روزہ کوئی معمولی عبادت کا نام نہیں ہے یہ کسی عام عبادت کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک پریکٹیکم ہے جس کے ذریعے اسلام چاہتا ہے کہ بندوں کو دونام سے توبہ کی طرف لائے جرائم سے نیکی کی طرف لائے اور گندگی سے پاکیزگی کی طرف لائے اس کے علاوہ روزہ وقت کی پابندی کا بھی درست دیتا ہے جو انسان روزہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں وقت کی پابندی کا احساس پر ہو جاتا ہے وہ اپنے کاموں میں ریگولر ہو جاتا ہے یہ پاکیزگی کا درست دیتا ہے یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے جو انسان اس عبادت کو اختیار کرتا ہے اس کی زندگی بھی ریگولر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ٹائم کا پابند ہوتا ہے وقت کا پابند ہوتا ہے تو اس کی ہر کام میں ایک ایشی تبدیلی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو اس کے لئے بہتی فائدہ مند ہوتی ہے وقت کی پابندی روزہ سکھاتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وقت کیمتی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے سہری کا وقت اور افتاری کا وقت ان تمام باتوں کو اگر ہم دیکھیں متنظر رکھیں سنیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد انسان میں وقت کی قدر و قیمت کو بھی بیدار کرانا ہے انسان کو بتانا ہے کہ وقت کیمتی ہے دوسری بات کہ ماہ رمضان انسانوں میں ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتا ہے اس کے علاوہ انسان کو اپنے گناہوں پر پچتاوے کا موقع مجسر آجاتا ہے یہ مہینہ چونکہ باقی تمام مہینوں کا سردار ہے باقی تمام مہینوں سے افضل ہے اس میں رحمتِ خدا بندوں پر ناظر بوتی ہے اللہ تعالی کی نعمتیں اللہ تعالی کی نعمتیں اس میں خاص ہو جاتی ہیں تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے یہ انسانوں کو ایک کیذیبِ نفس سکھاتا ہے انسان کے اندر بہت ساری سلائیتیں پیدا کرتا ہے روزہ انسان کو جرائم سے بچاتا ہے روزہ انسان کو نیکی کی طرف لاتا ہے روزہ ایک ایسی عبادت کا نام ہے جس کے ذریعے بندے اور خدا کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے کہ بندہ خدا کی خاطر کھانے پینے کو چھوڑ رہا ہے وگر وہ اس کام کو جاری رکھے وہ آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی میں برائی کو چھوڑ دے گا وہ اچھائی کو اپنا لے گا روزہ کے اور بھی کئی فوائد ہیں انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں ان پر بھی بات کریں گے اور شاتھ ہی شاتھ آپ کے لئے لاتے رہیں گے ماہ رمضان میں خصوصی ویڈیوز ان ویڈیوز کو آپ لازمی دیکھئے گا کیونکہ آپ کو ان ویڈیوز سے بہت کچھ ملے گا امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ماہ رمضان میں مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لئے جوڑے رہیے زوارزین یوٹیوب چینل کے ساتھ ان ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تب کے لئے اللہ حافظ